اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب پھیڑیت سے ہوں گے میں سردار شاہویز پیلسٹیٹ اینڈ بیلڈرز کے پلیٹ فارم سے آج اپنے کلائنٹس انویسٹر اور ویورز کے لیے نئے ویڈیو کے ساتھ اور نئے ٹوپک کی اوپر آج انشاءاللہ بات ہوگی سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ اس موزی مرض کرونا ویرس جیسی بابا سے جو کہ پاکستان میں بھی بڑی کثیر تعداد سے جو بڑھتی جا رہی ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ اور جتنے بھی لوگ ہیں اس بہتیاتی کی وجہ سے تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو اوپرسیز پاکستانی جتنے بھی لوگ ہیں کینڈا فرانس دبئی ان لوگوں نے جو ہے بڑی گیر فلی کے ساتھ اس موزی مرض کا جو ہے وہ سامنا کیا چینہ جیسے ممالک نے لیکن ہم اس نے ہم نے دو تین مند تو لاگ ڈاؤن کیا لیکن جو ہی ہماری ایت قریب آئی تو ہمیں جو ہے نا وہ لاگ ڈاؤن کھول دیا گیا تاکہ ہم جو اپنی شاپنگ کر سکیں اور ساری چیزیں کر سکیں جس سے اب جو ہے وہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے سب سے پہلے جی دعا گوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موزی مرض سے محفوظ رکھے اور اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اس کے بعد جی بلو ورڈ سیٹی کیپٹل سمارٹ سیٹی روڈن انکلیو ان پروڈیکٹس کی اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں جیسا کیا میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جتنے بھی لو کوسٹ ہوسین پروڈیکٹ ہیں انسٹالمنٹس پلین کے اوپر اس وقت یہ ہی ہیں لیکن آج جس ٹوپک کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے وہ سب سے چھوٹا منیموم سائز ہے بیسیکل زیادہ جتنے بھی ہوسین سکیمز ہوتی ہیں انس کے اندر جو ہے وہ پانچ مرلہ ہوتا ہے سات مرلہ دس مرلہ سے پانچ مرلہ سے مطلب سٹارٹ ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر آل ایڈے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اوپر اب بہت سارے کلائنٹس اور انویسٹر کی جو ہے وہ کیوریز آئی ہیں کہ آپ جو ہے وہ ساڑھے تین مرلہ عوامی ریزیڈنشل کمپلیکس کا جو بلوک ہے اس کو آپ بھول ہی گئے ہیں تو بلکل نہیں بھولے جی اگر آپ لوگ جو ہے عوامی ریزیڈنشل کمپلیکس کا جس کی انسٹھ ڈزار چار سو جو ہے وہ ڈاؤن پیمٹ ہے سات ڈزار پیہ جو ہے انسٹالمنٹس ہے اور بھرتیس ڈزار چار سو کنفرمیشن ہے اس ٹوٹ بھی یہ ٹوٹل کاؤسٹ آف پلوٹ جو ہے وہ چھے لاکھ روپیا بن جاتی ہے تو اس کے اوپر اگر آپ لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ اس کے اندر بھوکن کروانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جن دوست اب آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسلام آباد زون کے اندر چکری روڈ کے اوپر جتنے بھی ہوسنگ سکینز ہیں وہ جو ہی آئیں تو اس کے اوپر بروقت ان کو ہم اگاہ کر سکیں نیکسٹ جو ہے وہ اس کے حوالے سے ڈیویلٹمنٹ کے حوالے سے یا نئے ہوسنگ پروجیکٹس آتے ہیں تو ہمارے اس چینل کے پر وہ آپ کو انفرمیشن ملتی رہے سب سے پہلے جی عوامی ریزیڈنشل کمپلیکس جتنے بھی ہمارے اوپرسیز پاکستانی ہیں دوست اب آپ ہیں وہ باہر بیٹھن ہو رہے اور وہ اپنا بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو وہ اس چیز میں مطلب کہ اپسٹ ہیں یا مشکول ہیں کہ ہم جو اس کی بوکنگ کیسے کروائیں یا ہم اس کو ویریفائیڈ کیسے کر سکتے ہیں تو ہمیشہ میں نے لاس ٹائم بھی ایک ویڈیو بنائی جس کے اوپر میں نے کہا کہ فارم کے اوپر بوکنگ مات کروائیں اوپن فائل لیں تاکہ آپ اس کو اون لیند ویریفائیڈ جا سکیں یہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی دو سباب ہیں اگر وہ عوامی ریزیڈنشل کمپلیکس کے اندر جس کا سائز ساڑھے تین مرلاقہ ہے اور چھے لاکہ ٹوٹل پلوٹ ہے یعنی جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہر بندے کا اپنا بجٹ ہوتا ہے کسی کو کام بجٹ میں بجٹ ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہوتا تو اپنے بجٹ کو دیشتے ہو ہر بند انویسٹمنٹ کرتا ہے تو یہ ہر بزنسمن ہر بندہ اس کو انویسٹمنٹ کر سکتا ہے کوئی بھی پاکستانی کوئی بزنسمن چھوٹا سے چھوٹا ملازم پیشا لوگ بھی اس کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس کی زیادہ انسٹورمنٹس نہیں ہیں تو میں ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ ساڑھے تین مرلہ عوامی ریزیڈنشل کمپلیکس ہے کیونکہ یہ اس کی فائل اس طرح کی ہوتی ہے میں آپ کو بتانا فرض سمجھتا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ عوامی ریزیڈنشل کمپلیکس لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بیک سائیڈ اس کی بھی دکھا دے چاہوں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے جی اس کے اوپر جو انہوں نے لکھا ہوا ہے جی فورسز کریڈٹ کالج ہے لیو مسجد ہم بنائیں گے پارکنگ وارٹر تین پارک اور جو بھی ان کے فیچرز ہیں وہ انہوں نے پیچھے دیئے ہوئے ہیں فیچرز بھی طرف چلے آپ کو اندازہ ہو جائے اس کے بعد جی آپ کہتے ہیں کہ ہم بھوکنگ کروانا چاہتے ہیں اور بھوکنگ کا پروسیجر کیا ہوگا ہم باہل بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیسے اس کے اندر جو ہے ہم پلوٹ لے سکتے ہیں بڑا سمپل سا جی اس کا جو ہے وہ فرسیجر ہے آپ ہمیں جو ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ اس کی جو ہے وہ انسٹھ دار چار سو روپے آپ ہمارے کونٹیکٹ نمبر کے اوپر ہمیں بھیجیں ہم آپ کی بکنگ کروائیں گے اور جو فائل آپ کو دیں گے اس کو آن لین ویریفائٹ کروائیں گے اس کا بھی سیم جس طرح اوورسیز بلوک ہے اس کا بھی سیم ایسا ہی لائک جو ہے نا وہ ایک فائل ہے فائل کھوڑ کے دکھا دیتا ہوں آپ کو اس کا بھی لیٹر ہوتا ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عوامی ریزیجنشل کمپلیکس کا جو ہے اوپر انہوں نے دیا ہوا ہے اس کے اوپر فارم نمبر اور سکیوٹی کوڈ لکھا ہوا ہے اس کو آپ جو ہے وہ پچھتر سکیر یارڈ کا یہ پلوٹ بنتا ہے اس کے اوپر جو ہے آپ اوپن لین ویریفائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اوپن فائل لی تو اگر آپ نے یہ فارم لیا یعنی فارم کی اوپر بوکنگ کروائی تو اس کی میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اس کی کوئی ویریفکیشن نہیں ہے یا کوئی اس کا پروسیجر ہے سمجھیں جس سے اوپر سیز پاکستانی جو سو سمندر دور بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو کیسے ویریفائٹ کرے گا کہ اس کی بوکنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی تو جب تک اوپن فائل آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں آپ بلو ورڈ سیٹی عوامی ریزیجنشل کمپلیکس گوگل پہ سرچ کریں گے جو پلوٹ بوک ہوگا آپ کے نام پر ہوگا وہ آپ کو ایڈیا ہو جائے گا اور پتا چاہے گا کہ نہیں یہ ہماری بوکنگ ہو چکی ہے اور یہ بلکل لیگل ہے تو اس کے ساتھ بھی سیم ایک ہی وہی چیز ہے اس کی اوپر جو ہے وہ نیم آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں قریب کر دیتا ہوں تھوڑا تاکہ آپ کو نظر آ جائے یہ نیم ہے کونٹیکٹ نمبر اور اڈریس ٹھیک ہے یہ تین چیزیں ہیں فرسٹ جو اس کا لیٹر ہے اس کی اوپر منشن ہو جائ گی اور اس کے بعد جو ہے آپ جو اس کا دوسرا فان ہوگا اس کے اندر جو ہے آپ اس کے اوپر بھی ایک نومینی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نومینی اور اپلیکیٹ نمبر جس کے نام کے اوپر ٹرانسور ہوگی اور ساتھ اس کی دو پکچرز اور آئی ڈی گارڈ کی کوپی لگے گی اور اس طریقے سے یہ فائل آپ کی سنجمیٹ ہو جائے گی اوپن فائل کے اوپر اگر آپ نے بوکنگ کروانی ہے تو اوپن فائل ویریفائیڈ بھی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ آپ یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اوپر فائل کر کے اوپر آپ کو دکھا ہوں تو انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے کہ جو ہے جو ہے انسر چار سو روپیہ ہے اس کے اوپر جو ہے اپارٹمنٹس بھی دیئے ہوا ہے اپارٹمنٹس کی جو لاسٹ ٹائم میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر مام دوست اب آپ کے لیے کہ اگر آپ جو ہے وہ فائیو ائر پیمنٹ پلان کے اوپر انسٹالمنٹس کے اوپر جو ہے بیلاز بنا کے دیئے یہ سوسیٹی اگر آپ اس کے اندر انٹرسٹیڈ ہیں تو وہ آپ انویسٹمنٹ سے کر سکتے ہیں اس کا لنک بھی ڈسکرپیشن میں ڈال دیتا ہوں تاکہ جن دوست اب آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں اس کے ساتھ جی جو پانچ مرد ہے یہ سارے تین مردے کا پلوٹ ہے ستی سزار چھ سو کنفرمیشن اور فورٹی اس کی منتلی انسٹالمنٹس ہیں آپ منتلی بھی دے سکتے ہیں اور ہافلی بھی دے سکتے ہیں ہافلی یعنی آٹھ ہافلی انسٹالمنٹس ستائی سزار پانچ سو روپے کی آپ وہ بھی پیڈ کر سکتے ہیں اس لحاظ سے جی آپ کا یہ پلوٹ جب آپ ہمیں پیسے بھیج دیں گے اور ہم اس طرح آپ کے پلوٹ کو آپ کی بوکن کروا کے آپ کے یہ فارم نمبر لیگ کے آپ کی پکچرز لگا کے آئی ڈی کارڈ کی کوپی لگا کے آپ کی بوکن کروا دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ریسیونگ دے دے گی سوسیٹی ریسیونگ بلو ورڈ سیٹی جو ہے وہ کس طرح کی دیتا ہے میرے پاس ایک ریسیونگ پڑی بھی ہوئی تھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جب یہ سارے چیزیں فل ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو ہے سوسیٹی آپ کو ریسیونگ دے دیتی ہے کہ آپ کی فائل ہمارے پاس جمع ہوگی ہے یہ تو سارت مرلے کی ریسیونگ ہے لیکن وہ بھی ایسے ہی ریسیونگ ہوگی یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ آپ کو ریسیونگ دے دے گی سوسیٹی جب آپ نے اس کا یہ فرسٹ پیج بھی آپ نے فل کر لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ بھی فل کر لیا فارم یہ تو سارت مرلے ورڈ سیز کی فائل ہے لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی سوسیٹی آپ کو ریسیونگ دے دے گی اور یہ فائل آپ کی اریجنل فائل جو یہ فائل ہم فل کریں گے یہ آپ کی سوسیٹی جمع کر لے گی اور اس طرح کی دو سٹیکس لگا کے آپ کو دے دے گی تاکہ آپ اس کو اپنے ریکارڈ میں رکھ سکیں اس کے بعد جو ہے تین مہینے سے چار مہینے کا جو ہے وہ کنیور ہوتا ہے سوسیٹی کا کہ وہ آپ کو اس کے اوپر بنا کر دیتی ہے یہ فائل آپ کے بن کر آ جاتی ہے اس کے بعد آپ کو انسٹالمنٹس دے نہیں پڑتی ہیں آپ کہتے ہیں جی تین مہینے بعد سوسیٹی کیوں اتنا ٹائم لگاتی ہے یہ سوسیٹی کی پولیسیز ہیں جس کے اوپر سوسیٹی اتنا ٹائم لگاتی ہے اور آپ کو یہ بنا کر دیتی ہے اور وہ بھی بتا دیتا ہوں ایک فائل وہ بھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے کہ میں آپ کو دکھا دوں کہ وہ فائل کس طرح بن کر آئی گی تین مہینے بعد یہ جنرل بلوگ کی ایک فائل میرے پاس ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جب تین سے چار مہینے سوسیٹی لیتی ہے تو سوسیٹی کیا کرتی ہے سوسیٹی یہ کرتی ہے کہ آپ کو اس کے بینک سلپس لگا کے دیتی ہے ٹھیک ہے جی میں ایک ویڈیو اس کے اوپر بھی بنا چکا تھا کہ آپ نے انسٹالمنٹس کیسے پیٹ کرنی ہے سوسیٹی اس طرح کی ایک انسٹالمنٹس کا آپ کو بندل دیتی ہے کہ آپ نے انسٹالمنٹس میزان میں یہ یو بیل کے اندر جمع کروانی ہے اس کے بعد آپ کو یہ لیٹر بن کے آ جاتا ہے کہ آپ کا پلوٹ بک ہو گیا تھا یہ لیٹر ہے اور اس کے ساتھ انسٹالمنٹس پلان دے دیتی ہے کہ آپ نے کسٹیں کیسے کیسے جمع کروانی ہے اور اس کے بعد آپ کا وہی فارم اور لیٹر ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں جو جی بلوگ سٹی کے اندر ہم لوگ پروپر جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے پانچ مرلا، سات مرلا، دس مرلا اور کنال اور دو کنال کے ریزیڈنشل پلوٹ موجود ہیں اور آج کی ویڈیو کا مقصد عوامی ریزیڈنشل کمپلیکس تھا جو کہ میں نے ڈسکس کیا عوامی ریزیڈنشل کمپلیکس کے اندر ساٹھے تین مرلا کے ڈیل فورئر انسٹالمنٹس پلان ہے اس کے اوپر اگر آپ لوگ بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے گئے کونٹیکٹ نمبر کے اوپر کونٹیکٹ کر کے ہمارے ساتھ بوکنگ آپ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی اچھی سرویس دیں گے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اللہ آپ کا اور ہم سب کا ہم یوں ناصر ہو اسلام علیکم